اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطر اناک ہوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پر نکلایا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی آج ڈیل ہو گئی کل ڈیل ہو گئی پرسو ڈیل ہو گئی یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرہ دوں گا گورنمنٹ کوئی کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اب گئی جی گورنمنٹ کل گئی پرسو گئی اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی مجھے بلیک میل کریں گے کہ جتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے یہ بھی ٹرم پورے کرے گی اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی حکومت سے نکلا تو زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا میں سڑکوں پہ آیا تو بخالفین کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا دوزانہ کہا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی پیروزگار سیاستدان تین سال سے حکومت گرانے کی کوششوں میں مصروف یہ سب اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں عوام ان کے کہنے پر باہر نہیں آئیں گے حکومت اپنی مدد پوری کرے گی اگلی باری بھی ہماری ہے وزیراعظم کی عوام سے براہراز گفتگو نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے دعا وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا کل آ جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے وہ واپس نہیں آنے لگا اس کو پیسے سے پیار ہے جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا ہم جی پاکستان آئیں گے میں تو انتظار کر رہا ہوں ہم پاکستان آئیں پلیز پاکستان آ جائیں مجھے کہتے ہیں جی شباز شریف آپ اسے اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اسے بیٹھتے نہیں ہیں میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں ابھی تاکہ یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شگر مل ہے ایک نام اس کا مقصود چپڑاسی ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں چار سو کروڑ روپیا کیسے آ گیا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قومی مجرم سمجھتا ہوں مجرموں سے مفاہمت کا مطلب قوم سے کرداری ہوگا پرویز مشرف نے دو گھرانوں کی چوری موف کر کے جرم کیا کوئی طاقتور جیلوں میں نظر نہیں آتا جاکوں کے خلاف سیاست میں آیا ہوں کسی کو این اروں نہیں ملے گا نونڈی کی صدر نے لوٹ مارس سے اربو روپیا کمایا داماد اور بیٹے کو ملک سے فرار کر آیا پارلمنٹ میں ان کی تین تین گھنٹے کی تقریریں تقریریں کم اور جواب کی درخواست زیادہ ہوتی ہیں وزیراس ان کی گرش پرس قائدے حضب اختلاف کے خلاف کیسز کی روزانہ سماک پرسو میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کریں ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے نیب میں نے اس نے آٹھ ہارم روپیا کا جواب دینا ہے جدر ٹی ٹیز لگی ہوئے جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں وہ کوئی چینی والا ہے کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ باہر سے کروڑا روپیا ان کو بھیج رہے ہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اس سے پوچھے جی بیٹے کا بیٹے کو باہر بھجوا دیئے اس کو اس سے جی جا کے پوچھے ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے وہ صرف مہنگائی ہے مہنگائی اس وقت دنیا کا فنومنہ ہے مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے کروڑا کی وجہ سے دنیا کے اندر جو سپلائے شارٹیجز ہوئیں یہ اب اس کی لہر آئی ہوئی ہے جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ افیکٹ ہو گیا تیل کی قیمت دگنی ہو گئی ہے شاید اور اوپر چلی جائے صرف جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور جو ہم نے ابھی ٹھیک کرنا ہے وہ ہے ہمارا تنخواہ دار طبقہ ان کو اس وقت مشکل میں ہے اس کے لئے تھوڑا آپ کو صبر چاہیے ہو عوام کو مزید صبر کا مشورہ پیٹرولی مسئولات کی قیمتیں مزید بڑھنے کا اندیا نرگوں میں اضافہ پوری دنیا کا مسئلہ مہنگائی مجھے رات کو سونے نہیں دیتی جتنے بہران ہمیں ملے ماضی میں کسی حکومت کے حصے میں نہیں آئے مشکلات کے باوجود جی ڈی پی میں پانچ اشاریہ تین سات پیشت حسابہ ہوا ہر شعبے میں بہتری کے باوجود پی ٹی آئی کے ناکام ہونے کا شور مچایا جا رہا ہے مزیر آسم کی عوام سے براہ راز اقتدار سے نکل کر مزید فترناک ہونے کی دھمکیاں گیدر بھبکیاں عوام آپ کے پیچھے کھڑے نہیں عبرونے دھونے اور جاما کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جس دن حکومت سے نکلے لوگ شکرانے کے نفل پڑھیں گے مریم نماز کا چیز خان صاحب بہت ہو گیا شہوا شریف اب گھبرانے کا نہیں گھر جانے کا وقت ہے عمران خان کی گفتگو نوکری میں توسی کی درخواست تھی ہارے ہوئے جس بات کا براہ راست اصحار کیا گیا مریم اورنگ جیف کرتے امد ساڑھے تین سال میں صرف وزیر آزم غربت کی لکیر سے اوپر آئی خان صاحب آپ صرف اقتدار سے باہر آئیں دائیں بائیں اور آگے پیچھے کوئی نہیں ہوگا صرف مہنگائی اور بیروزگاری کے ستائے غریب سامنے ہوں گے شازیہ ملکہ ریاکشن تبدیلی سرکار نے ملک تباہ کر دیا محشت بیرونی کرزوں کے بوجھ دلے تبکی وزیر آزم اور ان کے ترجمان عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کے مارے لوگ چیخ رہے ہیں امدان خان اور وزرہ کو عوامی مسائل کا علم بھی نہیں ایسا نقال کی تنقید کرونا کی شدت میں اضافہ پانچ کی لہر نے کراچی کو چاکٹ کر دیا شہر قائد میں مصفت کیسز کی شرح اکتالیس آشاریہ تین دو فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹے قدران تین ہزار تین سو انسٹھ نئے مریض سپورٹ اسلام آباد میں شرح سترہ آشاریہ پانچ دو حیدر آباد میں سولہ اور لاہور میں بارہ آشاریہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی محلق وائرس کے بار جاری چاویس گھنٹے کے دوران دیس اموات سات ہزار پانچ سو چھ آسی نئے مریض ریجسٹر مصفت کیسز کی مجھوئی شرح تیرہ فیصد تک پہنچ گئی اومیکرون معمولی وائرس میں بھی خطرناک ہو سکتا ہے کرونا سو پیس پر امال درامت میں ہی آفیت ہے پابندیاں نہیں لگانا شاہتے عوام احتیاط کریں ویکسینیشن کے چھ ماہ کے بعد بوشٹر ڈوز لافمی لگوائی جائے وزیراعلا پنجاب عثمان بوساس کیا بھی خاف کی کلرد کسان پریشاہ شہبات سریب کا صورتحال پر اظہار تشویش ڈی اے پی اور یوریا کی سمگلنگ بھوکنے کا مطالبہ حکومتی ناہلی نالائکی اور چور بزاری کی سزا عوام قبل رہی ہے اوپوزیشن لیڈر کی طرف وفاقی حکومت کسانوں کو خات مہیا کرنے میں ناکام کاشتکار ملکی مرشد کے لیے ویڈ کی حدی ہیں پسلوں کی مناسب اور منچپانہ قیمت نہ ملنا ان کا موشی استحصال ہے آسف زرداری کی نفتا چیمی پولیس کے کچھ لوگوں نے سپائیوں نے خواتین کو کچھ ڈنڈے مارے ہیں خواتین کو دھکے دیئے ہیں جو قابل مضمت ہے چیف منسٹر صاحب نے ایکسپلینیشن لیڈی آئی جی سے اور ان کو یہ دائے دیں کہ جو پولیس کے لوگ اس واقعے میں انوالو ہیں جنہوں نے خواتین سے متتمیزی کیے ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے سندھ میں لسانی فسادات کی سازس جاری ایمکیم کا ماضی کسی سے دھکا چھپا نہیں یہ خون ریشی میں ملففت رہے ٹنڈوالا یاد میں بظاہر دو جوپوں کا چھدرا ہے سندھ حکومت کو اس معاملے میں گھسیٹنا سمجھ سے بالاتر سعید خانی کی پریس پارٹ ہمارا احتجاجی پروگرام آلڈی تیس جنوری کو اناؤنسٹ ہے اس پروگرام میں کوئی کوئی تبدیلی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے وفب نے شاہ صاحب نے ناصر بھائی نے مرتضی بھاب صاحب نے ان لوگوں نے سنی ہے آج کوئی فیصلہ نہیں ہو گیا پیپلز پارٹی کے وفب کی کراچی میں پی ایس پی رہنماوں سے ملاقات سندھ کے بلداتی ترمینی بل کے حوالے سے باپچی وسائل وزیر آلہ ہاؤس سے نکال کر گری کوچھوں تک لانا چاہتے ہیں تنڈوالا یار واقع پر سنجید کی کا مظاہرہ کیا جائے مطفاق حمال کی میڈیا ٹاک خواتین پر تشدد کرنے والوں کے خلاص ایکشن ہوگا ناصر شاقی اکیل لہانی ہر طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لئے تیار ہوئیں بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ اتفاق جو ہے وہ ہو جائے گا پی ٹی آئی دیکھیں اگر بہت زیادہ سنسیر ہو اس تھرڈ ٹیئر سے تو وہ کبھی بھی پنجاب میں جو منتخب لوگ تھے ان کو دو سال پہلے گھر نہ بھیجتے سن کے بلدیاتی ترمیمی پل کے خلاف احتجاج گراجی میں جماعت اسلامی کا 24 پر روز بھی دھرنا ایک واپس لینے کا مطالبہ تجاویز اور ترامین حکومت کو دے دیں کام کرنا ہے تو اداروں کو با اختیار بنایا جائے حافظ نئیم الرحمان کی میڈیا کار پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں پہلے مرحلے میں صوبے کے چار ڈیویزنز میں انتخابات کی تجویز دیرہ غازی خان ملتان بھاولپور اور گجرہ والا شامل حتمی فیشتہ الیکشن کمیشن کرے گا یہ کہنا ہے سنسیشنل جزنل کہ میں نے کسی کو بنایا بھائی میں تو اس ملک میں ابھی تک ایمن نے بھی نہیں بن سکا اکزائل میں تھے پرائیم منسر اپنا نواز شریف اور شباز شریف تو وہاں کی جو ہماری لیبر پارٹی کی اس وقت حکومت تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ان میں سے شباز شریف فیوچر چیف منسٹر ہے اور نواز شریف پرائیم منسٹر بنے گا تو یہ میری ایک سیاسی سوچ ہے سیاسی بصیرت ہے بے نسید اور نواز شریف کے حوالے سے بیان کو غلط رنگ دیا گیا میں صرف ان کی سیاسی جد و جہت میں شامل تھا نواز شریف اور شہداد شریف کے بارے میں پیش گوئی کی تھی خود آج تک ایمن نے منتخب نہیں ہو سکا گورنر پنجاب چادری بھومر سرور کا اثار خیال احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل جاری کسی فرد جماعت کیا ادارے سے کوئی بابستگی نہیں میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیپ کی موجودہ انتظامیاں نے ایک ہزار چار سو پانچ ملزموں کو سزا دلوائی چیرمن جاوید اقبال ملک سے بدوان بدنوانی کے خاتمی سے لیے پرار سو کراچی میں روک کا سائبر نیٹ فک پر نکاب ریس پیا کے علاقے سے گرفتار ملزم کے کمپیوٹر سے اہم سراغ مل گئے سفیان کمال دیپ میں بھرتی کیا گیا بردانوی نمبر سے مباینہ انڈین ہینڈلر نے معاملات تیہ کیے پاکستان مخالف اناثر سے رابطوں میں رہنے کی ہدایت بھی کی کری لاہور میں حلوکی کے قریب افسوسنا خادثہ مسافر وین نالے بن جاگری چھے افراد جاماہر تین زفنی اسکتال منتقل کر دیا گیا تھٹھا کے ساہری علاقے ایک ایٹی بندر میں لا بتا ہونے والے دو ماہی گیروں کی لاشیں مل گئیں نواف رات کی تلاش کے لیے ریسپی آپریشن پاک بہریہ کی کشتیاں اور ہیلیکاپٹر زندادی کاموں شانہ بشان ملک اے کحسار میں وقفے وقفے سے بدپاری سڑکے سفید ہو گئیں این اے شے کاملہ صفائی میں مصروف گلیات آزاد کشمیر گلگت پلکستان اور پارا چنار میں بھی سفیدی کی چادر بڑگرام میرلین سلائڈنگ اور بدپاری سے راستے بات ملک بشتر علاقوں میں بادنوں کے دیرے وقفے وقفے سے رمجھم نشے بھی علاقوں میں پانی جھما سلسلہ اگلے چوبس گھنٹے بھی جاری رہنے کی پیش گئے مزفرہ بات میں شکاریوں کی فائرنگ سے زخمی تیندوا دم توڑ گیا جس ان سے سکس ال جی رائفل کے کارٹوس برامت تیندوے کو گزشتہ رات اسلامباد منتقل کیا گیا تھا پاکستان کا جذبہ خیر سگالی کراچی کی لانڈھی جیل سے بیس بھارتی ماہی کی رہا واہ کا بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کیا جائے نہتے کشمیریوں پر بربریت کی انتہا نامنے حادثہ چاپریشن پیارڈ میں نسل کشی جاری کابز پوسیس کی شوکیا میں فائرنگ مزید دونوں جوان شہید پوریت کانسنس کا 26 جنری کو بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاح منانی خیالا بھارت میں کرونا کی صورتحال بدستور سنگی ایک روز پانچ سو گیارہ افراد زندگی کی بازی ہارکہ ہے حلاکتوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ نواسی ہزار سے تھی تجاوز کر گئی چوبیس ہنٹے کے دوران تین لاکھ سے زائد افراد میں فائرنس کی تصدیق پوری دنیا پر کرونا کے وار محلک وائرس سے چھپن لاہ دس ہزار سے زائد حلاکتیں چوبیس گھنجے کے دوران امریکہ میں آج سو اکتالیس افراد دم توڑ گئے روز میں مزید 681 برازیل میں 332 اور برطانیہ میں 297 اموار سکارٹلینڈ میں آزادی کے متوالے سڑکو پر آگئے گلاسکو میں ماش مظاہرین کی شدید نارے بازی بوریس جانسن حکومت کے خاتمے اور آزادی کا مطالبہ اور آئی سی سی ٹی ٹی ٹوینٹی پرکیٹر آف تی ائر کائے بارد محمد ریسپان کے نام نائب کپٹان نے دوہزار اکیس کے دوران انتیس میچس پہ 1326 سنز بنائے وکٹو کے پیچھے چوبیس شکار بھی کیے فاطمہ سنہ امرجنگ ویمن پرکیٹر آف تی ائر کرا موسیقی